وائ فائی کی سہولت موجود ہے اسلام علیکم امید آپ سب اب آپ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہاں پہ ایسی شاپ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہ آپ کپڑوں کی دھلائی کروا سکتے ہیں بستروں کے بھی رضائیوں کے بھی مطلب جس چیز کے بھی آپ نے دھلائی کرنی ہو تو آپ ادھر سے کروا سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں دھوبی گاڑ جاتے ہیں یا دھوبی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جیکٹ دھو دیں یا ہمیں یہ ہمارے لئے کمبل وغیرہ دھو دیں تو ادھر آپ کو اس چیز کے لئے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بس آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاپس ہیں اور ان شاپس میں جانا ہوتا ہے تو یہ سامنے شاپ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کوئی کہتے ہیں نا دکاندار نہیں ہے نہ ہی کوئی دھوبی ہے خود ہی مشین کو چلانا ہوتا ہے اور بس آپ نے پیمنٹ شیمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے چوبیس گھنٹے والی سرویس اور یہ ہے بیسیکلی شاپ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھ ہم کمبل چمبل لے کر آئے ہیں یہ ریکھیں تو یہاں پہ یہ ہے دھولائی والی مشینیں اور یہاں پہ جو یہ مشین ہیں یہ سکھانے کے لیے ہیں تو اس کا پروسیجر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ ریکھیں جی یہاں پہ ہم نے کمبل ہوگارہ بھی ڈال دی رضائیہ ہوگارہ بھی ڈال دی ہیں اور ساری آجیں گے ساجد بھائی اس میں آجیں 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 اور ویسے یہ دیکھیں یہ شاپ ہے گرمیوں میں جو ہے اسی لگا ہوتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر جیسے کہ ابھی یہاں پہ موجود ہے تو ہمیں ویسے بھی موسم بھڑا خوشگوار ادھر نظر آ رہے ہیں مطلب کہ نہ ٹھنڈ نہ گرمی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی وائ فائی کی سہولت موجود ہے تو اب یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں آپ نے سرف ڈال دی ہے تو پہلے سرف بھی ڈالتے ہیں اب یہ مشین ہم نے بند کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے سکے ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم سکے نکلوائیں گے اس کے بعد پھر باقی چیزیں کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پیسے ڈالنے ہوتے ہیں ادھر اور ادھر سے ہمارے پاس سکے آ جاتے ہیں پانچ پونچ سو والے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں جی دس سکے ہمارے پاس آ گئے ہیں اب یہ دیکھیں ایک سکے کریں ٹائم کیا آ رہا ہے نہیں نہیں بس چار ازار پانچ سو ڈالنے ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی چار ازار پانچ سو ڈالنے ہیں دھلوانے کے لئے تو یہ دیکھیں جی دو ازار ڈال گئے ہیں پچیس سو پہنتی سو کافی نہیں ہوں گے اب پورے پہنتالی سو ڈالنے ہوتے ہیں سٹارٹ نہیں ہوگی اچھا اچھا اب سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں ڈن ہو گیا اور یہ سٹارٹ ہو گیا اب یہ بائیس منٹ یہ مشین چلتی رہے گی دھلوانے کے چکر میں یہ دیکھیں تو بہت کم ٹائم میں آپ کے کپڑے بھی دھل جاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہیں آپ کے جو ہیں سوپ بھی جاتے ہیں اس طرح کی یہ دیکھیں ایک مشین دو تین یہ تین مشینیں ہو گئی ہیں اور یہ سکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس میں کیا کیا ڈال سکتے ہیں آپ شرٹ ویرہ ڈال سکتے ہیں کپڑے ویرہ کمبل شمبر ہر جیز ڈال سکتے ہیں اچھا اب ان مشینوں کے بھی مختلف ریٹ ہے ویسے ان مشین دلوانے والے جو ہیں ان کے حصاروں کے 35 ہوں ہیں یہ بھی خوش کرنے والی ہے ساری یہ میرے خیال میں چھوٹے سائز کی مشین ہے اسی لئے اس کے 35 سو لکھی ہیں البتہ باقیوں کے جو ہیں 45 45 سو لکھیوں ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں چوٹی ایک مشین ہے اس میں بھی جو لیمٹ رکھی ہے وہ تینہ زار کی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگائے ہوئے کیونکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہو تو یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو مالک آن ہے اس کو ان فارم ہو جاتا ہے یہاں اب اس درہ کے مختلف انہوں نے تیمپریچر بھی بتایا ہے کہ کس تیمپریچر پہ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اب یہاں بھی میڈیم ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر ہو گیا سٹارٹ آف کول ڈاؤن ڈرائنگ یہ سارے آپشن ہیں انہوں نے رکھی ہوئے یہاں پہ پروسیجر بھی ساتھ میں بتایا ہو تو ابھی انتظار کرتے ہیں جو یہ دھل جاتے ہیں تو دھلنے کے بعد جب ہم دوسرے مشین میں ٹرانسور کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی کچھ دیکھ بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ویسے بعض دفعہ جب آپ کو ارجنڈ بھی ہو تو بعض دفعہ لوگ ہی منتے کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جی دھو دھو کل دے لینا پرسو دے لینا ضرورت ہے لیکن یہاں پہ پھر یہ مسئلہ نہیں ہے بس آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور وہ بھی کیش میں تو کیش ہو تو سارا کچھ چل جاتا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کی چیزیں جھن جاتی ہیں اچھا بھی ہم نے جو بستریں جو کمبل ہو جائے رہا تھے وہ ڈال دی ہیں اصل میں ایک مشین میں پورے آنے ہی رہے تھے اس لیے پھر ہم نے دو مشینیں یوز کی ہے ایک بڑی والی مشین یوز کی ہے جس کے پینتالیس سو وون آتے ہیں اور جبکہ ایک چھوٹی مشین ہے جس کے تقریباً پینتیس سو وون ہے اصلی مشین میں ڈالتے وقت میں بھول گیا تھا ویڈیو سٹارٹ کرنا تو ابھی آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں تو ابھی ایک مشین تو بند ہو چکی ہے اب دوسری کا انتظار کرتے ہیں تو دوسری مشین بھی رک گئی ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو جی ہمارے جو کمبل یا رضائیاں تھی وہ صحیح کر کے سوک چکی ہیں تو چلیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی نیکس ویڈیو میں آپ سے گپ شپ ہوگی اللہ حافظ